سلطان المشایخ محبوب الہی حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا اس جملے کے پیچھے کیا راز ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ دل کا اندھیرہ دور ہو جائے گا بڑی خوبصورت نصیحت ہے حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ فرماتے تھے کہ ہم سے تو دھوبی کا بیٹا ہی خوش نصیب نکلا ہم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا پھر غش کھا جاتے ایک دن ان کے مریدوں نے پوچھ لیا کہ حضرت یہ دھوبی کے بیٹے والا ماجرہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک دھوبی کے پاس محل سے کپڑے دھولنے کے لیے آیا کرتے تھے اور وہ میاں بیوی کپڑے دھو کر تیہ بنا کر واپس محل پہنچا دیا کرتے تھے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو جوان ہوا تو کپڑے دھونے میں والدین کا ہاتھ بٹانے لگا کپڑوں میں شہزادی کے کپڑے بھی تھے جن کو دھوتے دھوتے وہ شہزادی کے نادیدہ عشق میں مبتلا ہو گیا محبت کے اس جذبے کے جاگ جانے کے بعد اس کے اتوار بدل گئے اس کے حالات بدل گئے وہ شہزادی کے کپڑے الگ کرتا انہیں خوب اچھی طرح دھوتا اور اس کے بعد ایک خاص نرالے انداز میں تہ کر کے رکھ دیتا سلسلہ چلتا رہا آخر والدہ نے اس تبدیلی کو نوٹ کیا اور دھوبی کے کان میں خسر بسر کی کہ یہ تو لگتا ہے کہ سارے خاندان کو مروا دے گا یہ تو شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے والد نے بیٹے کے کپڑے دھونے پر پابندی لگا دی ادھر جب تک لڑکا محبت کے زیر اثر محبوب کی کوئی خدمت بجا لاتا تھا محبت کا بخار نکلتا رہتا تھا مگر جب وہ اس خدمت سے ہٹایا گیا تو لڑکا بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد لڑکا فوت ہو گیا ادھر کپڑوں کی دھلائی اور تہبندی کا انداز بدلا تو شہزادی نے دھوبن کو بلا بیجا اس سے پوچھا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے دھوبن نے جواب دیا کہ شہزادی آلیا میں ہی دھوتی ہوں شہزادی نے کہا کہ پہلے کون دھوتا تھا تو دھوبن نے کہا میں ہی دھوتی تھی شہزادی نے اسے کہا کہ یہ کپڑا تیہ کرو اب دھوبن سے ویسے تیہ نہیں ہوتا شہزادی نے اسے ڈانٹا کہ تم جھوٹ بولتی ہو سچ سچ بتاؤ ورنہ سزا ملے گی دھوبن کے سامنے کوئی دوسرا رستہ بھی نہ تھا کچھ دل بھی غم سے بھرا ہوا تھا وہ زاروں کتار رونے لگ گئی اور سارا ماجرہ شہزادی سے کہہ دیا شہزادی یہ سب کچھ سن کر سناٹے میں آگئی پھر اس نے سواری تیار کرنے کا حکم دیا اور شاہی بگھی میں سوار ہو کر پھولوں کا ٹوکرہ لے کر کے قبرستان گئی اور اپنی محبت میں مرنے والے اس لڑکے کی قبر پر سارے پھول چڑھا دیے اور زندگی پر اس کا یہ معمول رہا کہ ہر سال برسی کے موقع پر وہ اس کی قبر پر جاتی اور پھول چڑھا کر کے آتی یہ بات سنانے کے بعد حضرت محبوبِ الٰہی خاجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان سے بن دیکھے محبت ہو سکتی ہے تو بھلا اللہ سے بن دیکھے محبت کیوں نہیں ہو سکتی ایک انسان سے محبت اگر انسان کے مزاج میں تبدیلی لاسکتی ہے اور وہ اپنی پوری صلاحیت اور محبت اس کے قپڑے دھونے میں بروے کار لاسکتا ہے تو کیا ہم لوگ اللہ سے اپنی محبت کو اس کی نماز پڑھنے میں اسی طرح دل و جان سے نہیں استعمال کر سکتے مگر ہم بوجھ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اگر شہزادی محبت سے تیشدہ قپڑوں کے انداز کو پہچان سکتی ہے تو کیا رب کریم بھی محبت سے پڑھی گئی نماز اور پیچھا شڑانے والی نماز کو سمجھنے سے آجز ہے حضرت خاجہ نظام الدین علیہ پھر فرماتے وہ دھوبی کا بچہ اس وجہ سے کامیاب ہے کہ اس کی محبت کو قبول کر لیا گیا جبکہ ہمارے انجام کا کوئی پتہ نہیں قبول ہوگی یا مو پر مار دی جائے گی اللہ جس طرح ایمان اور نماز روزے کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح محبت کا تقاضہ بھی کرتا ہے یہ کوئی مستحب نہیں فرض ہے مگر ہم غافل ہیں پھر فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی اللہ کی قسم اگر یہ نمازیں نہ ہوتیں تو اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل اسی طرح پھٹ جاتے جس طرح دھوبی کے بچے کا دل پھٹ گیا تھا یہ ساری ساری رات کی نمازیں ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی کوئی جذبہ ہے جو کھڑا رکھتا ہے تو یہ خوبصورت نصیحت ہے سرکار محبوب الہی سلطان المشایخ زنی زربخش حضرت محبوب بے الہی خاجہ نظام الدین اولیاء نے ارشاد فرمائی اللہ کرے کہ ہم صوفیہ اکرام کی جو اصل تعلیمات ہیں ان تعلیمات سے اپنے دلوں کے اندھیروں کو روشن کریں اور صوفیہ اکرام نے بزرگان دین نے جو ارشادات بیان فرمائے ہیں اور انہوں نے جو واقعات سنائے ہیں اور جس راستے پر بھٹکی ہوئی انسانیت کو لانے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت ہمیں بزرگان دین کے اس مشن پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اسی راستے پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی معرفت پیدا فرمائے سرکار محبوب الہی خاجہ نظام الدین اولیاء کی اس خوبصورت نصیحت کو خود بھی سنیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں